کہ اتنے کم سمیں کے اندر سو کروڑ لوگ ان کو ایک دیش کے اندر ایک مہا ماری سے لڑتے ہوئے ان کو ویکسینیشن پروسس میں ویکسینز لگائی گئی ہم سب جانتے ہیں جب کروڑا وائرس مہا ماری نے پوری دنیا کے اندر پرلے مچائی امریکہ، انگلینڈ، چین، جاپان جیسے دیش، اٹلی اور فرانس جیسے دیش دھراشا ہی ہوگے اس وقت ان مشکل پریسکتیوں کا سامنا کرتے ہوئے دیشواسیوں کو سمیں سمیں پر گائیٹ لائنز بتانا دیش کا مات درشن کرنا سویم مانیت دھان ملتری جی نے بار بار اپنے دیشواسیوں کو گائیٹ لائنز کے بارے میں سمجھایا اور اس کروڑنا مہا ماری سے لڑنے کے لیے جو نیم سے وہ سب سمجھائے اور ساتھ ہی ساتھ سویم جو اس کووڑ کے اگیس اس بیماری سے مہا ماری سے لڑنے کے لیے جو ویکسین تیار کی جا رہی تھی اس کے لیے جو ٹاسک فورس بنائی گئی سویم مانیت دھان ملتری نریلدر مہدی صاحب نے اس کو مونیٹر کیا کئی کئی راہ لیبارٹریز کے اندر مانیت دھان ملتری جی اس پیرڈ کے اندر ہو رہے انہوں نے لگا تھا ویڈیانی کو کا منوبل بڑھایا سویم مانیت دھان ملتری جی نے اس مہا ماری سے جو ہمارے جو جنہوں نے کو ویکسین اور کووی شیلڈ جن کمپنیز نے تیار کی ان کے بھیکیانی کو اسے ڈریکٹ انٹریکشن کی اور یہ ریکارڈ توٹ سمیے میں بھارت نے ان دونوں ویکسینز کا نرمان کیا یہاں دیش بھر میں اس ویکسینز کو لگایا گیا وہیں دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کو بھی اس کرونا مہا ماری سے لڑنے کے لیے بھارت نے صحیح کیا کوویڈ کیئر ہاسپیٹلز پوری دیش کے اندر بنائے گے ڈی آر ڈی او جیسی سستان کو کرونا سے لڑنے کے لیے کوویڈ کیئر ہاسپیٹلز بنائے گے بشیش ویبستائیں مانی اپنان منتری نریدر مہدی صاحب نے کی جب آکسیزن کی بات آئی تو کس پرکار آکسیزن کی شاٹیج کو بھی یدرستر پر منیج کیا گیا اس کو ویبستیت کیا گیا آج جب سو کروڑ لوگوں کو بھارت میں یہ ویکسین لگ چکی ہے تو پوری دنیا آج بھارت کی جہ جہ کار کر رہی ہے پوری دنیا میں آج بھارت کا نام بہت شان سے اور سمان سے لیا جا رہا ہے اس کا سارا شرے ہمارے یہ شخصوی پردھان منتری شریمان نریدر مودی صاحب کو جاتا ہے اور جو ہمارے کرونا وارئرز ہیں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈیکل سٹاو ممبرز ہیں ہماری نرسز ماتائیں مہنے ہیں ہیلتھ ورکرز ہیں جو ہمارے سفائی کرمچاری ہیں پولیس کرمچاری ہیں اور جو پرشاسلک ادھیکاری جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جن سہیوں کی ساتھیوں نے اس کرونا وائرس مہماری کے خلاف اس پینڈیمک کے خلاف ایک یوت لڑا میں ان سب کا بھی ہردے سے دھنیوان کرتا ہوں اور آج سو کروڑ کا آنکڑا جب ویکسینز کا بھارت نے ٹچ کیا ہے میں کرونا وارئرز اپنے ہیلتھ وارکرز ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف نرسز صفائی کرمچاری پولیس کرمچاری پرشاسلک ادھیکاری میں ان سب کا ہردے سے بھی دھنیوان کرتا ہوں میں ہردے سے دھنیوان کرتا ہوں ان سماجک سنسٹھاؤں کا ان سماجک سوشل وارکرز کا جنہوں نے اس مشکل وقت میں اپنے گھر سے راشن گھر سے نکال کر جنونت مد لوگوں کو وطرت کیا گیا ان سنسٹھاؤں کا ان لوگوں کا ان سماجک اور دھارمیک سنسٹھاؤں کا ہم ہردے سے دھنیوان کرتے ہیں جنہوں نے اس مشکل وقت کے اندر جگہ جگہ کے اندر لنگر کی ویبستہ کی جنہوں نے گاڑیوں کی ویبستہ کی میں حردے سے آبھار کرتا ہوں ان سبھی جن مانس کے پرتیلیدیوں کا وہ چاہے ہمارے چنے ہوئے ایکس امیلیز رہے ڈی ڈی سیز ہوں پنچ ہوں سرپنچ ہوں سانسد ہوں ہوں جو ہمارے ٹرانسپورٹرز ہوں ٹریڈرز ہوں بزنس کمیٹی کے لوگ ہوں ہمارے بار اسوسییشنز کے میمبر ہوں ایڈوکیٹس ہوں دھارمی کو سماجک سستہوں کے جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے دل کھول کر اس بڑے اویان میں جب ران منتری خیر کی گھوشنا کی گئے پی اکی 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 اس میں بڑھ چڑ کا آرکھ سہیوک کرنے والے سبھی سجند پرشوکا اور ماتری شکتی کا بھی میں آج ہردے سے دھنیوہ کرتا ہوں پورے دیش کے سہیوک سے بھارت نے اس کرونا وائرس ماہ ماری کو ہرانے میں کامیابی حاصل کی ہے ایک سو تیس کروڑ عوادی کا بھارت اگر کامیابی سے اس کرونا وائرس ماہ ماری کو نپٹنے میں کامیابی آت تو اس کا سارا شریک مانے لیے پھران منتری نریندر مہدی صاحب کو جاتا ہے اور دیش کے جو کرونا وائرس ہیں ان کو جاتا ہے جنہوں نے جان ہدھیلی پر رکھ کر جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس مشکل تریم پرستیتی سے بھارت کو بھارا ہے اور بھارت دیش کی جنتہ کو اس مصیبت سے بچایا ہے ساتھیوں راشت کے نام اپنے سمبودن میں ماننی یہ پران منتری جی نے جیسے دیش واسیوں سے آہوان کیا ہے کہ ابھی کرونا جو ہے وہ اس پر ہم نے کنٹرول کیا ہے ابھی سمات نہیں ہے اس لیے ہم سب کو وہ سبھی پیرامیٹرز وہ سبھی پیمانے اپنانے ہوگے لگاتا ہے جیسے پران منتری جی نے کہا کہ ہم گھت سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں اپنے پاؤں میں چپل جوتا پہنا جتنا آنیوارے ہیں اسی پرکار اب ہمارے جیون کا حصہ یہ ماسک جو ہے اب ہمارے جیون کا ابھین حصہ یہ ماسک رہنا چاہیے بنا ماسک کے اب آپ سماجک کاریت رموع میں آپ سوچیں گے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ویوستط طریقے سے اپنے میاں ممبابلی سے کارے کریں گے یہ ایک بہت مشکل کارے ہوگا یہ ہمارے لئے ایک چنوٹی تھی اس چنوٹی کا پورے دیش نے مانی اپنان منتری جی کے نیت رتوں میں سفلتہ پروت سامنا کیا ہے اور اس چنوٹی کو ہم نے پار کیا ہے لیکن ہمیشہ کے اندر بھی یہ ماسک یہ سینٹائزر یہ صفائی یہ سوچھتا یہ سب بنی رہے ایسا اہوان ہمارے دیش کے یشسوی پران منتری شریمان نریدر موڈی صاحب نے ہم سے کیا ہے ہم سب مانی اپنان منتری جی کا حیدر سے آبھار وقت کرتے ہیں ہم دھنیواز کرتے ہیں موڈی صاحب کا جنہوں نے ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کو اس مصیبت سے بچایا ہے اور آج پوری دنیا بھارت سے یہ ویکسین لے رہی آج کووی کووی شیلڈ ہو یا کوو ویکسین ہو آج یورپیل کنٹریز امریکہ جیسے لوگ بھارت سے اگرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے دیشوں کے اندر واقعے ویکسین بنائیے یہ سب ہمارے مانی اپنان منتری جی کی محنت اور ہمارے دیش کے بھگیانیوں کی محنت کا پرنام ہے ہم سب کو مانی اپنان منتری جی کا دھنیواز کرتے ہوئے مانی اپنان منتری جی نے جو راشتر کے نام سنبوزن میں ہم سے آبان کیا ہے ان سبھی پیشوں کا ہم پالن کرے آپ سب کا بہت اور دھنیواز جائے مانی اپنان منتری جو رشان کی محنت سوال ہے مچھری بات مچھری بات جب مہن باقور جی آئے تھے مکرہ جی مہن باقور جی آئے تھے اس کے بعد اسے پر دیکھنے کے کو دلی بڑے نیتا بازمہ کا ڈالور تھامنے رہے تھے ہمی شاہر جو بھی سنگی کو آنے والے ہیں کیا کچھ بڑا منہ والے ہیں ان کے دورے کے بعد اور دوسری بات دوسری بات ماننی پردھان منتری نریندر موڈی صاحب نے میں نے پہلے کہا جس پرکار پورے دیش کو ہمیشہ مارک درشن کیا ہے اور پوری دیش نے پردھان منتری جی کی ہر بات کو مانا ہے اسی کا پرنام ہے کہ ہم نے آج کرونا وائرس مہماری پر ویجے پائی ہے اور آگے بھی اس چنو کی قسم مل کر جو جو ضروری پروٹوکالس نیاں معلی ہے اس کا ہم سب نے پارن کرنا ہے رہی بات بھارتی جنتہ پارٹی میں بڑے پیمانے پر جو ویستار ہو رہا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی میں انے انے دلوک کے بڑے نیتا شامل ہو رہے ہیں ہمیں اس بات کی پرسندتہ ہے کہ آج پورے جمہو کشمیر کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی ایک بہت ہی طاقتور راجنیتک دل کے روح میں بھر کر سامنے آیا ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی جمہو کشمیر کی سب سے طاقتور پلٹیکل پارٹی بھر کے بی جے پی سامنے آئی ہے جس پرکار پنچائتوں کے چناب ہو بی ڈی سی کے چناب ہو ڈی ڈی سی جو جلہ پریشن کے چناب ہو جمہو کشمیر کے اندر جو مونیسپل کمیٹی مونیسپل کاؤنسل اور کارپریشن کے چناب ہو وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی چبر دس جیت ہوئی تھی جمہو سمبھاد جو جمہو ریجن کے دس جلے ہیں یہ تو ہمیشہ بھارتی جنتہ پارٹی جنسنگ اور پرجہ پریشن کا ایک مضبوط گڑ رہے ہیں اب کشمیر گھاٹی میں بھی کمل کا پھول کھلا ہے چاہے وہ پنچائتوں کے الیکشن ہو بی ڈی سی ہو ڈی ڈی سی ہو آج بھارتی جنتہ پارٹی کا کشمیر گھاٹی کے اندر بھی جوردست بول والا ہے اس لیے آج اندے اندے پارٹیوں کے لوگ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم کو دیش کی سیوہ کرنی ہے ایمانداری سے اپنی جنتہ کی سیوہ کرنی ہے جنتہ کا بھلا کرنا ہے اور سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواہ اور سب کا پریاس اس مشن کو ساتھ لے کے کھانے کرنا ہے تو ایک ماتر پولٹیکل پارٹی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے ایک جل سلا بات بھارتی جنتہ پارٹی میں آ رہا ہے اور یہ اس بات کے سنکیت دے رہا ہے کہ آنے والا دنوں میں جب جمہو کشمیر میں ڈی لیمیٹیشن کی پرگریہ ہوئی ہوگی اور جب جمہو کشمیر میں اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے جمہو کشمیر کے اندر پرچند بہومت کے ساتھ یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے والی ہے اور جب جمہو کشمیر میں پرچند بہومت کے ساتھ with absolute majority ڈی جے پی کا مکھے بنتری بننے والا ہے رینے صاحب عبداللہ صاحب جمہو میں ہے اور انہوں نے سیدھا نشانہ ساتھ یہ کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس ہی ہے ایک لوتی پارٹی جو جمہو کشمیر کی دوپتی نیہ کو پار لگائے گی کہ ہوتا سارا نیشنل کانفرنس اس سے کیسے دیکھتے ہیں نیشنل کانفرنس و کانگرس و پی ڈی پی ہو یہ سب دوپے ہوئے جہاز ہیں کانگرس تو وہ جہاز ہے جو بری طریقے سے کھرد برد ہو چکا ہے اور نیشنل کانفرنس کے بڑے دگج نیتا نیشنل کانفرنس چھوڑ چکے ہیں نیشنل کانفرنس بھی دھرہ شاہی ہو چکی ہے پی ڈی پی کا تو پہلے ہی سب آیا ہو چکا ہے اس لیے جمہو کشمیر کی جنتا نے پچھلے سب تک سالوں میں کانگرس کا راج بھی دیکھا ہے یا نیشنل کانفرنس کا راج بھی دیکھا ہے تو یہاں پی ڈی پی کی حکومت بھی جمہو کشمیر کی لوگوں نے دیکھی ہے اس لیے اب جب جنتا نے ان سب کو ریچٹ کیا ہے تو شریمان ڈاکٹر فاروق عبیلہ صاحب بہت ادھیک پریشان نظر آ رہے ہیں اور اسی کا سبب ہے کہ کبھی ڈاکٹر فاروق عبیلہ صاحب کو سرجیکل سٹرائک یاد آتی ہے کبھی ائر سٹرائک یاد آتی ہے کبھی ان کو بھالا کوٹ نظر آتا ہے تو کبھی دن رات ڈاکٹر فاروق عبیلہ صاحب کو موڈی صاحب کی یاد آتی ہے یہ حقیقت ہے کہ اب جمہو کشمیر کی جنتا کے دل میں موڈی صاحب بستے ہیں اور بھارتیے جنتا پارٹی بستے ہیں جب جنتا نے ہی ان کو ریچٹ کر دیا ہے جب ان کے نیتا ہی ان کو چھوڑ رہے ہیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے قصور انی کا ہے ان کی نیتیوں کا ہے ان کے داریوں کا ہے